ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوٹر چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیوچر ویلیو فنکشن کی اور دیکھیں گے کہ فیوچر ویلیو فنکشن کو کس طرح مختلف سینریوز میں آپ یوز کر سکتے ہیں فیوچر ویلیو فنکشن فانینس میں استعمال ہونے والا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کامن فنکشن ہے جس کی مدد سے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس انویسمنٹ پلان میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور کن کنڈیشنز پر انویسٹ کرنا چاہیے یہاں پر میں نے تین ڈیفرنٹ سینریوز پروڈیوز کیے ہیں اور ہر ایک سینریو میں پہلے دو سینریوز میں مزید دو سب سینریوز بھی ہیں تو ہم ان سینریوز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پلان اے کی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ انویسمنٹ پلان ہے پلان اے پلان بی پلان سی اور ہم کچھ ایویویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ایک خاص اماؤنٹ اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہے تو پلان اے یہ ہے کہ ہم پانچ سال کے لیے تین ہزار روپے پر منت کسی بینک اکاؤنٹ میں ڈیپاؤزٹ کروائیں جبکہ بینک اکاؤنٹ کا انٹرسٹ ریٹ ایٹ پرسنٹ ہو اور ہمیں انیشلی کوئی رکم بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ڈیپاؤزٹ نہ کروانی پڑے یعنی ہمارے اکاؤنٹ کا بیلنس زیرو ہوگا اور اس کے بعد ہم تین ہزار روپے پر منت ڈیپاؤزٹ کروانا شروع کر دیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں اور پھر پانچ سال کے بعد ہمیں کتنی رکم ملے گی اگر بینک کا انٹرسٹ ریٹ ایٹ پرسنٹ انویلی ہو تو اب اس پلان کے جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ بریک اپ کر کے منچن کر دیں یعنی انیشلی ڈیپاؤزٹ زیرو ہے منتلی پیمٹ جو مجھے کرنے ہی وہ 3000 ہے اسے میں نے مائنس میں اس لیے منچن کیا ہے کیونکہ یہ رکم ہمارے پاس سے آؤٹ فلو ہوگی ہمارے پاس سے جائے گی پیریڈز 60 ہیں کیونکہ پانچ سال ہیں ہر سال میں بارہ مہینے تو 60 منت بنتے ہیں پیریڈز 60 ہو گئے انٹرسٹ ریٹ ہمارا 8% ہے لیکن یہ انٹرسٹ ریٹ اینوال ہے یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ ہمارے پاس جو پیریڈز ہیں وہ منتلی ہیں اور انٹرسٹ ریٹ اینوال ہے it means کہ ہمیں اس انٹرسٹ ریٹ کو منتلی ریٹ میں کنورٹ کرنا پڑے گا بارہ پہ ڈیوائیڈ کر کے اب ہمارے پاس دو سینیریوز ہیں ایک سینیریو یہ ہے کہ یہ جو 3000 روپیہ ہے وہ ہم ہر مہینے کے سٹارٹ پر بیگننگ پر ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں یعنی جنوری سے ہم نے اگر یہ کام شروع کیا تو یکم جنوری سے ہم نے ڈیپاؤزٹ کروانا شروع کر دیا 3000 روپیہ دوسرا option یہ ہو سکتا ہے کہ ہم at the end of the month سے یہ انٹرسٹ سٹارٹ کریں یعنی جنوری کی جو پیمٹ ہے وہ یہ یکم جنوری کے بجائے 31 جنوری کو ہم جب month end ہو تو اس وقت پہلی پیمٹ ہم کریں تو ان دو basis پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے account میں کتنی رقم جمع ہو جائے گی fv کے function کی مدد سے ہم اسے find out کرتے ہیں تو میں یہاں پہ type کرتا ہوں is equal to fv future value کا function سب سے پہلے چیز ہے rate ہم کتنا rate of interest جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے وہ ہے 8% اس cell میں موجود ہے میں اس cell کو click کرتا ہوں اور divide by 12 کیونکہ یہ annual rate ہے اور مجھے monthly rate چاہیے اوکے میں comma type کرتا ہوں دوسری چیز ہے number of periods nper number of periods number of periods 60 جو یہاں پر میں نے mention کی ہوئے میں اس cell پہ click کرتا ہوں اوکے اس کے بعد تیسری چیز ہے payment میں کتنی amount pay کروں گا per month وہ میں نے یہاں پہ type کیا ہوئے اپنے cell c3 میں تو میں نے minus کی value پہلے ہی type کی ہوئی ہے میں اس cell پہ click کرتا ہوں اوکے اور اس کے بعد دیکھئے ایک argument ہے pv pv کا مطلب یہ کہ present value ابھی مجھے bank میں کتنی رقم جمع کروانی ہے کوئی رقم جمع نہیں کروانی جیسے ہم پہلے ہی scenario کو discuss کر چکے ہیں کہ ہم initially bank میں کوئی رقم deposit نہیں کروا رہے تو اس لیے میں ایک اور comma type کر دوں گا اور دیکھئے excel اب مجھ سے دو arguments میں سے ایک argument پوچھ رہے at end of the period beginning of the period تو ہم چونکہ beginning calculate کر رہے ہیں تو میں one type کرتا ہوں یہ میرا last parameter یا argument تھا اس کے بعد میں parenthesis close کرتا ہوں اور enter press کرتا ہوں تو دیکھئے دو لاک اکیس ہزار نو سو ڈالر اور گیارہ سینٹس ڈالر کا سائن automatically یہاں پر include ہو جائے گا کیونکہ جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک built-in function ہے اور یہ automatically جو value calculate کرتا ہے اسے ڈالر سائن میں convert کر دیتا ہے اچھا اگر ہم یہی formula یہاں پر copy کر لیں اس cell کو میں یہاں سے copy کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر copy کرنے کی صورت میں لیکن formula کام نہیں کرے گا کیونکہ references جو ہیں وہ change ہو جائیں گے میں دوبارہ سیاں formula type کرتا ہوں اور اب کی بار مجھے کرنا یہ ہے کہ میں end of the month payments کرنا چاہتا ہوں تو میں type کرتا ہوں FV future value کا function پہلی چیز ہے rate وہ 8% ہے میں divide کرتا ہوں اسے 12 کے ساتھ okay number of period 60 میں نے اس cell کو select کیا payment ہمیں کتنی کرنی ہے 3000 ہر month پہ کرنی ہے کوئی رقم پہ نہیں کرنی ایک اور comma میں نے press کیا اور اس کے بعد اب کی بار میں zero type کرتا ہوں یعنی end of the month ہم payment جمع کروائیں گے اور میں enter press کرتا ہوں تو دیکھئے amount کا difference آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2,20,430 اور 2,21,900 dollar جو ہیں یہ یہ فرق پڑے گا ہمیں interest کا کیونکہ زائد سی بات اگر آپ beginning پہ کروا رہے ہیں تو interest زیادہ ملے گا آپ کو otherwise آپ کا interest تھوڑا سا جو ہے وہ almost 1500 1400 dollar کا difference جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے تو ہمارا پہلا scenario complete ہوا plan A میں اب ہم بڑھتے ہیں plan B کی طرف تو plan B میں باقی سارا scenario تو same ہے آپ دیکھیں ہم 3000 ہی جمع کروا رہے ہیں 60 periods 8% annual rate of interest ہے لیکن اب کی بار فرق صرف یہ ہے کہ میں initially بھی 50,000 روپے bank میں deposit کروانے ہیں یعنی پہلے میں 50,000 deposit کراؤں گا اور اس کے بار ہر month میں 3000 pay کروں گا تو پھر اس صورت میں اگر آپ اس function کو use کرنا چاہے تو is equal to f v سب سے پہلے rate چاہیے ہمیں 8% ہے اور annually ہے اس لیے میں اسے 12 پہ divide کر دیتا ہوں comma number of periods they are 60 میں اسے سیلیٹ کیا سیلیٹ کیا comma payment کتنی کرنی ہے 3000 comma اور پھر اس کے بعد پی وی یعنی کرنی کتنی value ہے 50,000 تو میں اس سیلیٹ کیا اور میں یہ beginning of the month ہر مہینے میں ہر month کے start کے اوپر کرواؤں گا تو میں 0 type کرتا ہوں یہاں پہ کیونکہ 0 ہم beginning پہ کرنے تو sorry one type کرنا مجھے یہاں پہ اور پھر میں close کرتا ہوں تو 2,96,392 اب آپ یہاں دیکھئے فرق 2,96,2,21 حالانکہ فرق 50,000 کا پڑا ہے لیکن اب چونکہ وہ 50,000 بھی بینک میں پڑا رہے گا تو اس پہ بھی interest ملتا رہے گا اس لئے آپ دیکھئے کہ ان کی جو amount میں difference ہے وہ 70,000 سے 75,000 روپے کا difference ہے تو باقی جو difference ہے 50,000 کے gap کے علاوہ وہ basically interest کا ہے اور اگر ہم اس formula کو change کریں تھوڑا سا اس طرح کے اب ہم end of the month payments کرنا چاہتے ہیں تو پھر FB کو کیسے use کریں گے is equal to FB سب سے پہلے rate پہلے کی طرح اس 12 پہ divide کیا number of periods they are 60 اور ہمیں ہر month payment کرنی ہے that is 3000 پھر ہمیں جو presently amount پہ کرنی ہے that is 50,000 OK اور type میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے جی at the end of the month تو ہمیں یہاں پہ zero type کرنا ہے تو اگر end of the month آپ کریں گے تو آپ 2,94,000 ملے گا 2,96,000 2,000 rupiah کا فرق interest کا پڑے گا آپ installments اتنی ہی دینی ہیں جتنی آپ نے یہاں پر دینی ہے پہلے plan میں لیکن ایک installments میں ایک plan میں آپ شروع month کے start میں دے رہے ہیں اور دوسرے میں آپ month کے end پہ دے رہے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے scenario کی طرف plan C تھوڑا سا different اس sense میں ہے کہ ہمیں monthly کوئی amount pay نہیں کرنی بلکہ bank ہمیں offer کر رہا ہے کہ annually ہوگی یعنی interest پر جو interest لگے گا اس کی compounding annually ہوگی اس لئے میں یہاں period 60 رکھے ہیں ہو سکتا آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم number of payments کر نہیں رہے 3000 ہر من pay نہیں کرے تو پھر میں 60 کیوں use کیا اس لئے کیونکہ جو compounding ہے وہ monthly basis کے جو interest ہے اس پر بھی interest ہمیں ملے گا تو یہاں پر اگر آپ FV کو use کرنا چاہتے ہیں تو کیسے use کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے is equal to FV پہلے ہی کی طرح rate 8% ہے لیکن یہ annual rate ہے 12 سے number of periods 60 ہیں اس کے بعد payment جو ہمیں کرنی ہے وہ یہاں پہ payment نہیں کرنی تو میں ایک اور comma type کر دیتا ہوں present value ہمیں currently جو ہمیں رقم دینی ہے 50,000 ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ ہم annual use نہیں کر رہے اس لئے last parameter جو type کا ہے وہ ہمیں رقم deposit کروانے تھی وہ 100 روپیز تھی لیکن جو result ہمارے پاس آرہا ہے وہ dollar میں آرہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ function automatically value کے ساتھ dollar کا symbol لگا دیتا ہے لیکن اگر ہم اسے change کر کے 100 روپیز ملانا چاہیں تو simply کسی ایک cell پہ آپ right click کیجئے اور یہاں سے format cells کے option کو select کیجئے آپ کے پاس format cell dialog box appear ہو جائے گا یہاں سے آپ نے currency جو ہے category میں currency کو select کرنا ہے یہاں پر دیکھئے dollar sign اس وقت use ہو رہا ہے میں drop down button پر click کرتا ہوں پوری list ہمارے پاس آجاتی ہے جہاں پر مختلف currency symbols ہیں اور یہ alphabetically اگر ہم لینا چاہیں تو pkr جو ہے پی کے section میں ہونا چاہیے تو میں drag کرتے وے پی کے section میں آتا ہوں اور یہاں پر دیکھئے پی کے آر ہمارے پاس موجود ہے میں OK کرتا ہوں اور دیکھئے اس کے ساتھ pkr ایڈ ہو گیا اب باقی cells کے اوپر بھی مجھے pkr ہی چاہیے تو میں اس اپنے home tab میں سے clipboard کے group میں سے format painter پر double click کرتا ہوں اور جن cells کے اوپر میں formatting apply کرنا چاہتا ہوں ایک ایک مرتبہ میں ان پر click کرتا جاتا ہوں اور automatically آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک روپیز میں convert ہو گئی ہیں تو اب ہمارا result ہے وہ dollar کے بجائے پاک روپیز میں آ